اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب حیلیت سے ہوں گے دوستو تقریباً پانچ صدیاں پہلے ایک اٹالین آرٹسٹ دینارڈو داوینچی نے ایک پوری سرار پینٹنگ بنائی آخر کیا ہے اس پینٹنگ میں کہ یہ پانچ صدیاں گزنے کے بعد بھی دنیا کو حیرت میں ڈالے ہوئے ہیں اس ویڈیو میں آپ اس پینٹنگ کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں جانیں گے جو آپ کو بھی حیران کر دیں گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تاکہ آپ کو ایسی انفرومیٹی ویڈیوز مستقبل میں بھی آسانی سے ملتی رہیں دوستو سن 1910 یعنی 1910 میں مونہ لیزا کے ایک دیوانے نے میوزیم میں مونہ لیزا کی پینٹنگ کے سامنے کڑے ہو کر خودکشی کرنے کی کوشش کی ایسا اس نے اس لیے کیا کہ وہ مونہ لیزا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مرنا چاہتا تھا اس واقعے سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ پینٹی کتنی حاصل ہے اور کیسے لوگ اس کی حیرت میں آج بھی گم ہیں دوستو ایسا ہی ہے ایک واقعہ 23 جون 1852 کو پیش آیا جب ایک فرنچ آرٹسٹ لوک میسپیرو نے ہوتل کی چونتھی منزل سے چھلانگ لگا دی انویسٹیکیشن کے بعد یہ پتا چلا کہ اس کے کمرے سے ایک تحریری خط ملا جس میں لکھا تھا کہ وہ اپنی اتنی سالوں کی انتھک محنت کی باوجود بھی اپنی محبت یعنی مونہ لیزا کی سمائل کے راز کو نہیں جان پایا جس وجہ سے وہ اپنی جان دے رہا ہے اکثر اوقات یہ سوال سب کے ذہن نشین ہوتا ہے کہ کیا مونہ لیزا حقیقت میں بھی موجود تھی یا محض یہ ایک کردار ہے جو کہ لینارڈو تیونچی نے بنایا دوستو یہ آج بھی ایک معمہ ہے جو حال طلب ہے مگر ایک تھیوری کے مطابق یہ واقعی تھی اور اس کا نام مونہ گرارڈینی تھا اور یہ اٹلی کے شہر فلورنس میں رہا کرتی تھی دوستو مانا جاتا ہے کہ وہ چیز جو اس پینٹنگ کو پرسرار بناتی ہے وہ اس کے ہونٹ ہے اگر آپ اس کے ہونٹوں کو ایک انگل سے دیکھیں تو یہ سمائل کرتی نظر آتی ہے اور اگر آپ اس کے ہونٹوں کو دوسرے انگل سے دیکھیں تو آپ کو اس کی سمائل مدھم خط ہوتی ہوئی اور پھر اچانک غائب ہوتی ہوئی نظر آئے گی جو کہ اس پینٹنگ کو پرسرار بناتی ہے دوستو یارہ اگرس انیس سو گیارہ یعنی کہ یارہ اگرس نائیٹین ہنڈرڈ الیون کو مونہ لیزہ کی پینٹنگ میوزیم سے چوری ہو گئی تو پورا پیریس شہر لوور میوزیم کے باہر جمع ہو کر رویا تھا اور پھر اس میوزیم کو دو ہفتوں کے لیے بند کرنا پڑا دوستو مونہ لیزہ کی پینٹنگ دو سال تک غائب رہی اور اس چوری کا ذمہ دار ایک مشہور آرٹسٹ پیپلو پیکاسو کو دیا جاتا رہا مگر چور کو ہی ہوتا دوستو اس چور کا نام منزینزو پروگیا تھا جو کہ انیس سو تیرہ میں ایک ایٹالین میوزیم کو مونہ لیزہ کی یہ نیاب پینٹنگ سیل کرتے ہوئے پکڑا گیا دوستو کیونکہ یہ ایٹالین سیٹیزن تھا تو اس کا ماننا تھا کہ کیونکہ لینارڈو دا وینچی ایک ایٹالین شہری تھے اس لیے ایٹالین کے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اس پینٹنگ کو اپنے پاس رکھ سکے مگر بعضا اس پینٹنگ کو فرنچ حکومت کے حوالے کر دیا گیا مگر ایک ہفتے تک اس کو ایٹالین کے میوزیم میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا تو اب بات کرتے ہیں اس پینٹنگ کی قیمت کے حوالے سے دوستو فرنچ کا منین کے مطابق اس کو نہ تو کوئی بیش سکتا ہے اور نہ کوئی حرید سکتا ہے تو آپ اس کو ایک پرائس لیس پینٹنگ کا نام دے سکتے ہیں رونالڈو دوینچی نے پندرہ سوتین یعنی سن ففٹین ہنڈرڈ اینڈ تھری میں اس کو بنانا شروع کیا اور چودہ سال اس کے اوپر کام کرتے رہے اور ان چودہ سالوں میں سے بارہ سال انہیں صرف اس کے ہونٹ بناتے ہوئے لگے اس کی وجہ سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ کیسے اس کے ہونٹ ہونٹ آج تک پوری سرار ہیں کیونکہ ان کے پیچھے رونالڈو دوینچی کی بارہ سال کی انتک مہنتی دوستو اگر مونہ لیزہ کی اس پینٹنگ کو غور سے دیکھا جائے تو اس کی لیفٹ ایلبو پر آپ کو ایک نشان نظر آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ٹورس نے نائنٹین ہنڈرڈ فیفٹی سکس میں اس کو پتھر مارا تھا جس کی وجہ سے اس کی ایلبو کے اوپر ایک نشان آگیا اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی کسی ایک ٹورس نے اس کی نایاب تصویر کے اوپر تضاب پھینکنے کی کوشش بھی کی مگر تضاب کیونکہ اس کے تصویر کے نچلے حصر بکی رہا تھا جس کی وجہ سے اس پینٹنگ کو محفوظ رکھا گیا اس کے بعد اس پینٹنگ کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کو بولٹ پروف گلاس میں رکھ دیا گیا اور آج بھی یہ لور میوزیم میں کلاس کے بولٹ پروف کلاس میں مجود ہے اور سیکیورٹی کارڈز بھی اس کی حفاظت کے لیے تائنات ہیں دوستو سن دو تھاوزنڈ میں ہاورڈ یونیورسٹی کے ایک نیورو سرجن نے ایک تھیوری پیش کی تھی کہ مونہ لیزہ کے ہونٹ میجیکل نہیں ہے مگر اس کے پیچھے اس شخص کے دیکھنے کے مائن کا کمال ہے کہ وہ کیسے اس شخص کو دیکھتا ہے اگر ہم اس تھیوری کو مان بھی لیں تو پھر بھی لینارڈو داوینچی کو ہمیں یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے کیسے ایک شہکار بنایا جس کی وجہ سے آج بھی لوگ اس کی سمائل کو دیکھ کر آج بھی لوگ حیران رہ جاتے ہیں دوستو یہ تھے مونہ لیزہ کی تصویر کے بارے میں کچھ حقائق اور کچھ دلچسپ معلومات اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور ہماری یہ کوشش پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا نیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور ساتھ پنے گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا حیاء رکھئے گا اللہ نے کے بعد ملتے ہیں